بھائی میرا نا خروی لگا ہوا ہے اگر آپ کو پتا ہے یا آپ بتا سکتے ہیں تو میرا نا خروی لگا لگا دیا ہے کفیل نے ٹھیک ہے اور چار ہزار ریال لے کے اس میں خروی لگایا مجھے پتا نہیں ہے کیسے چیک کرنا ٹھیک ہے تو پلیز آپ جانتے ہیں تو مجھے چیک کر کے بتا دیں گا اگر خروی لگا کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دے اگر میرا کوئی کسی بھائی کو نہیں پتا تو اس ویڈیو میں چیک کریں اور اپنی جو بھی پریشانی ہے اس کو حل کریں اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالرزاق اور آج ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کی انفارمیشن جو کہ آپ پہلے ہی ویڈیو دیکھ چکے ہیں ہماری ہے سعودیر میں رہتوئے ان دوستوں کے لیے جو خروج نہائی یعنی کہ فائنل ایکزیٹ آنا چاہتے ہیں وہ اپنا فائنل ایکزیٹ یعنی کہ خروج نہائی کیسے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو جیسا کہ بھائی نے پہلے بتایا ہے کہ یار میں نے چار ہزار ریال دیئے ہیں اور میرا خروج میرے سعودی نے پتہ نہیں لگایا ہے کہ نہیں لگایا پلیز بھائی مجھے یہ دے کر بتا دے کہ میرا خروج آیا کہ لگ گیا ہے کہ نہیں تو دوستو آپ کی طرح اور بھی بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو چاروں کو نہیں پتا کہ خروج کیسے چکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنا فائنل ایکزیٹ جو ہے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے پیشن رکھنا ہے آپ نے حوصلہ رکھنا ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے پھر ہی آپ جان پائیں گے کہ آپ اپنا کیسے جو ہے فائنل ایکزیٹ یعنی کہ خروج نہائی چیک کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے دوستو آپ کو براوزر کی ضرورت ہوگی یہاں ہم براوزر کو اپن کریں گے براوزر کو اپن کرنے کے بعد تو آپ نے سمپل سا انٹر فیس میں جو ہے اس کی اوفیشل ویب سائٹ ہے سعودی عرب کی منسٹری آل لیبر آپ نے اس پر ٹائپ کرنا یعنی کہ مول لکھیں گے مول.gov.s سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریزرل پر میں نے آرہی پہلے انکوائری کی ہے تو ونڈو ہماری لوڈ ہو رہی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کا سمپل سا انٹر فیس ہو جاؤ گا آگر میں عربی میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کی ٹرانسلیٹ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے تو دوستو اس طرح کی جو ہے وہ ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ کو بتاتا سکتا ہوں رقم الحدود ہے رقم الحدود ہے رقم الحدود کہتے ہیں بورڈر نمر کو رقم الحدود جو آپ کی آئی ڈی کارڈ ہے رقم جواد آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے رقم الحدود نہیں ہے تو پاسپورٹ کی مدد لے سکتے ہیں پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ رقم الحدود کی مدد لے سکتے ہیں رقم الحدود بھی نہیں معلوم ہے تو آپ ان میں سے تینوں چیزوں ایک کا ہونا بہت ضروری ہے پھر ہی بھی آپ جان پائیں گے آپ کا فائنل ایکزیوٹ لگا ہے کہ نہیں تو سب سے پہلے ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے ہمارے پاس ہی کاما نمبر ہے تو آپ نے یہاں ہم ایک کاما نمبر درج کریں ریڈی میں پہلے چیک کر چکا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوبیس چوبیس تری اٹھری زیرو سیون نائن یہ ہمارا یعنی کہ متروبہ ایک کاما نمبر ہے جس کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ اس کو فائنل ایکزیوٹ لگا ہے کہ نہیں اور لاس میں جو ہے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے اکترل جنسی ہے یعنی کہ آپ کی جو نیشنلٹی ہے وہ کس کانٹری کی ہے تو یہاں ہم پاکستان سے ہیں تو پاکستان نہیں دیکھیں گے کہ اس طرح پاکستان کہاں موجود ہے پاکستان پاکستان کہاں رہ گیا جی ہاں پاکستان نے یہ بھی ہو گیا اب لاس میں جو ہے وہ ہم نے دینا ہے یہ کوڑ یہ کوڑ ہم نے انٹر کرنا ہے اور یہ کہاں رمزل تحقق پہ یعنی کہ تحقیق بار میں یہ تحقیق بار ہے جس کو ہم سرچ بار بھی کہتے ہیں ہم نے یہاں ان کو انٹر کرنا ہے ان ہنسوں کو تو یہاں ہمارے پاس کیا ہے سکس ٹو ایٹ ون اور ڈبل سکس ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہمارا ہو گیا اور یہاں ہم نے ٹیپ کرنا ہے سرچ پہ یعنی کہ بحث پہ عربی میں بحث سرچ کو کہتے ہیں اور یہاں ٹیپ کریں گے اچھا آگین اب ونڈو لوڈ ہوگی تو یہاں ہمیں جو معلومات ملے گی آپ دے سکتے ہیں نتیجہ بحث یعنی کہ نتیجہ بحث کہتے ہیں سرچ زرلڈ کو اچھا یہ رقم العمل اچھا آپ دے سکتے ہیں اس کا مقمل نیم آگیا ہے محمد شازیب منظور احمد اسم بھی آگیا اس کا عمل کا اچھا ہم نے فائنل دیکھنا کیا تھا خروج نہائی یہ دیکھنا تھا کہ اس بندے نے تو چار ہزار ریال دے دیئے ہیں اس کا خروج لگا ہی نگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ اپنے اقامے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں خروج نہائی اس کا لگ گیا ہے تو یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ خروج ہے اچھا اس کے آپ ٹرانسلیٹ کیسے کر سکتے ہیں میں اپنے اس پر لانگ ٹیپ کرنا ہے آپ نے لانگ ٹیپ کرنے کے بعد یہاں آپ نے دری دورس پر ٹیپ کرنا ہے اور اس پر ٹرانسلیٹ پر ٹیپ کر دینا ہے تو خروج نہائی عربیق میں لکھا ہوا ہے اردو میں لکھا ہے حتمی خاتمہ اگر آپ کو حتمی خاتمہ کا نہیں پتا تو اس کو کیا کہتے ہیں تو آپ یہاں انگلش کر دے دیں گے تو یہاں آجائے گا فائنل ٹرمینیشن یعنی کہ یہ فائنل ایک دیٹ آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ شرکے کی جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو شرکے کی اس وقت سیچویشن ہے تاکیم المنشاہ یعنی کہ اس شرکے کی سیچویشن کیا ہے احمد سکر یعنی کہ یہ اس وقت ریڈ میں جا رہا ہے کسی بھی وقت یہ شرکہ یعنی یہ مسسا جو ہے یہ بند ہو سکتا ہے دوستو یہ تھا طریقہ آج کا کہ کیسے ہم جو ہے فائنل ایک دیٹ یعنی کہ خروج نہائی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ دوستو چاہتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ بھی آرکوں بتا دیتا ہوں یہ آپ کے سہولت کے لیے آپ اس کا پیپر نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل سا یہاں آپ نے شیر پر ٹیپ کرنا ہے جہاں یہ ڈرائیو کا موو بنا ہو ہے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں آنا ہے پرنٹ پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں آپ نے کیا کرنا ہے یہ پی ڈی ایف فائل چوز کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے پی ڈی ایف فائل پر ٹیپ کریں گے تو آپ کی یہ فائل سیف ہو جائے گی سیف ہونے کے بعد آپ اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں یہ میں آپ کے اس آنے کے لیے بتا رہا ہوں تو آپ یہ خروج پیپر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر نیکس ٹائم اگر آپ دوبارہ جانا چاہتے ہیں سعودی عرب تو یہی خروج پیپر آپ کے ویزے کے ساتھ لگے گا پھر ہی آپ جا سکتے ہیں نہیں تو آپ آپ کو جو ہے یہ خروج نوہائی والا پیپر بھی جو ساتھ لگانا پڑے گا تو آپ کو کموں بیش بھی جو ہے اس وقت داسیہ پندرہ ہزار روپیہ پاکستانی دینا پڑ سکتا ہے امید قطم آپ کو آج کے لیے ویڈیو اچھے لگی ہوگی میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس سے دوستوں میں شیئر کریں تو آج کے لیے اتنے حجاز چاہتا ہوں بلنکس ویڈیو میں اللہ حافظ